وظائف کے لیے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل جو جادو کو جڑ سے آپ کی زندگی سے گھر سے ختم کر دے گا اور ربی الاول ویسے ہی مقدس مہینہ ہے اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیدائش اور وفات دونوں کا مہینہ ہے ربی بہار کو کہتے ہیں یہ بہار ہے اس میں بہاریں آتی ہیں آپ جادو میں جکڑے ہیں خزا میں ہیں بہار لانی ہے اس مہینے کی برقات لے لیں یہ عمل کر لیں اللہ تعالیٰ اس مہینے کو بڑا فضیلت والا بنایا وہیں ہر اسلامی مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ ایام بیز ہوتے ہیں یہ چاند کے خاص دن ہوتے ہیں چودوی کا چاند روشن دن ہوتے ہیں روشن راتیں ہوتی ہیں ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام بیز کے روزوں کا نفلی روزوں کا حکم دیا ہے کہ ان میں انسان کو بہت فیوزات حاصل ہوتی ہیں تو ربیل اول کے یہ تین دن بڑے خاص ہیں آپ کوشش کریں کہ ربیل اول کے نو ربیل اول بارہ ربیل اول اور یہ تین دن کے روزے رکھ لیں یہ نفلی روزے ہیں کوئی لازم نہیں ہیں کہیں سے ثابت نہیں ہیں لیکن روزہ اس لئے رکھنا ہے کہ لوگ جو نفی کرتے ہیں ان دنوں کے روزوں کی ان کو دعوت ملے کہ ہمارے نبی نے پیر کا روزہ رکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت روزہ پیر کو اپنی ولادت کے دن رکھتے تھے اور ایامِ بیس تیرہ چودہ پندرہ کے روزے رکھتے تھے تو ہم ولادت کے دن روزہ رکھیں تاکہ ہم محبِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہوں آپ جادو سے چھٹکارہ پاتے ہیں آپ تنگ آ چکے ہیں جادو سے اور آپ کا گھر تنگ آ چکا ہے عاملوں کے چکر لگا لگا کے اور ہمارے ہاں بہت کم عامل ہیں جو قرآن و سنت کے علم کو جانتے ہیں اور صحیح معنوں میں عملیات کو جانتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اللہ کی جو ہے قرآن اور دین کی خدمت سمجھ کے کر رہے ہیں ورنہ زیاد تر اس میں جھوٹ بولتے ہیں اور انہیں قرآن و سنت کا پتہ بھی نہیں ہوتا تو اس لیے پہلی بات زیاد نشین کر لیں ہر جادو کا علاج صرف قرآن سے ہوتا ہے قرآن کے علاوہ جادو کا علاج کسی چیز میں نہیں ہے ایک بات دوسری بات جادو کا طور صرف قرآنی عمل سے ہوگا جادو سے نہیں ہوگا اور تسری بات کہ جادو کو اگر آپ خود بھی پڑھیں قرآن تو آپ جادو کا توڑ کر سکتے ہیں آپ ضروری نہیں کہ کسی کے پاس جائیں آپ سور فلق اور سور ناس ہے یہ دونوں صورتیں ستر ستر مرتبہ آپ روز پڑھیں ہر روز تیرہ چودہ پندرہ ربیل اول کو روز پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیئیں اور جس پہ جادو ہے اس کو نہلائیں اللہ اس سے جادو کو ختم کر دے گا گھر میں جادو ہے کربار میں جادو ہے تو آپ دکان پہ شو روم پہ فیکٹری پہ گھر پہ اس پانی کا چھڑکاؤ کریں اللہ جڑ سے جادو کسی قسم کا بھی ہے توڑ دے گا یہ عمل آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں ہمیشہ جب بھی آپ پہ جادو کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس عمل کو اختیار کر لیں یہ فلق اور ناس ستہ ستر بار پڑھیں سور فلق سور ناس جو ہے جڑ سے جادو کو توڑ دیتی ہے اور آپ اس پانی کو رکھ لیں بار بار پیتے رہیں اپنے بچوں کو گھر والوں کو پلاتے رہیں جس پہ جادو ہو اس کو پلائیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے جادو جڑ سے ٹوٹ جائے گا اور یہ بڑا خاص عمل ہے اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تو یہ آیتیں اتری ربیل اول کی نسبت ہے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شفاق قرار دیا قرآن شفاق ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ملے گا اور آپ کے گھر سے ہر قسم کا جادو ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين